السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام شیخ میرا سوال ہے جسے میرے والد صاحب ہے ابھی ساتھ سال پلس ہو گئے ہیں ابھی تک نماز نہیں پڑ رہے ہیں ابھی تک نماز نہیں پڑ رہے ہیں اور ہم ایک ہی بھائی ہیں میرا چھے بہان ہے چھوٹے ہم ہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم چھے بیٹیاں کا سعادی دیئے سب کو جیسے ہو سکے ہم پڑھا لکھا کے سعادی دیئے تو ہم تو ایسے ہی نیکدار بن گئے ہیں ایسے تو تین بیٹی میں جکر آیا ہے کہ وہ جنت میں جاگا تین بیٹی کا باپ تو ہم تو چھے بیٹی کا باپ ہیں اور نماز نہیں پڑ رہا ہے یہ کہا تو یہ کیا ہے کیا بولیں ہم کو میرے بھائی دیکھئے نماز پڑھنا واجب ہے کوئی آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے بلکہ بہت سارے علمانے تو بے نمازی کو کافر تک کہا ہے تو ہاں تو چھے بیٹیوں کی فقط شادی کر دینے سے جنت واجب نہیں ہو جاتی ہے چھے بیٹیوں کی شادی تو ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے کرتا ہے ایک نہیں کرتا ہے ہاں تو کیا وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بھی تین بیٹیوں کی چھے بیٹیوں کی شادی کی ہے تو ہمارے لئے بھی جنت ہے تو یہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ جو اس کے اوپر واجبات اور فرائض آئید ہوتے ہیں پہلے ان کو ادا کرے دوسری بات یہ آپ کا یا ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کے جنت یا جہنم کا آپ یا ہم فیصلہ کریں ہم جو وہ غلط کر رہا ہے اس پر ہم اسے سمجھائیں گے باقی جنت جہنم کا فیصلہ آپ مت کیجئے ہاں عمل پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلا عمل کرنے سے جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن پارٹیکلر کسی آدمی کے بارے میں آپ فیصلہ مت کیجئے کہ تم جہنمی ہو تم جنتی ہو ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ فلا عمل سے آدمی جنت میں جاتا ہے یا فلا عمل سے جہنم میں جاتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ فلا انسان یہ جو ہے یہ فلا عمل کر رہا ہے جنتی ہے فلا عمل کر رہا ہے جہنمی ہے یہ غلط ہے تو آپ یہ فیصلہ مت کیجئے آپ ان کو سمجھائیے جو غلط کام کر رہے ہیں اس پر جی اقبال بھائی تو ان کو ہم وہی چیز سمجھائیں تو بولا کہ کم سے کم ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں نماز نہیں پڑ رہے ہیں جیسے ہمارے محلہ میں نماز نہ پڑھنا یہ غلط کام ہی تو ہے اس سے بڑا غلط کام کونسا ہے